ہمیں سپیکر صاحب میں نے انہوں سے کوئی سب کو دیکھا ہوا مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے انیس سو پچاس کے اندر اتفاق فاؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے والد صاحب واقعی میند کا شادمی تھے ایک جینل انڈسٹلس تھے انہوں نے بڑی میند کر کے اتفاق فاؤنڈری بنائی انیس سو پچاس تھے ان کی اتفاق فاؤنڈری نیشنائز کر دیتے ہیں ذو پکارے لی بھوتو اور جینل زیا انیس سو اسی میں واپس دے دیتے ہیں ان کو میاں صاحب کے والد صاحب کو محمد سپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے شوکت حانم میں اس لئے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لئے تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت حانم کینسر ہاسپیٹل تو ستر کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا ستر کروڑ پائے گا اس وقت لگتا تھا کہ ستر کروڑ کیسے کٹھا ہوگا اور بڑی مشکلوں سے کٹھا ہوا وہ ستر کروڑ اس وقت میاں نواز شریف چیپ نے صرف پنجاب کے مرکو ستر کروڑ پنجاب کے تو انہوں نے پچاس اوڑ بھی دیا کہتے اس کی لینڈ بھی نواز شریف صاحب نے دلوائی تھی جی گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی اس لیے ہی ہماری اس حکومت سے زیادہ امید ہے اور ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں حالانکہ بے نظیر حکومت نے تو اس کو صرف پوری کوشش کی کہ کسی طرح بند ہو جائے بس بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو ٹاپ ٹری ڈونرز ہیں اس ہسپتال کے انہوں میں سے میں ہوں سب سے زیادہ ہسپتال میں جو پیسہ دیا ہے شروع میں میں نے دیا کتنے پیسہ تک آپ نے دیا میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیٹھ کروڑ پیسے زیادہ دیا مجھے پیسے زیادہ دیا